اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جیسے دنیا حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھیر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے چونکہ میں جیتا ہوں اور تم بھی جیتے رہو گے اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ہوں جس کے پاس میرا حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا یہودہ نے جو سکریوتی نہ تھا اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تم اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا میں نے یہ باتیں تمہیں ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی ارہول کو دوسر جیسے باپ میرے نام سے بھیجیں گے وہی تمہیں سب باتیں سکھائیں گے اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دے لائے گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح میں تمہیں نہیں دیتا ہوں تمہارے دل نہ گھا برائیں اور نہ ٹریں تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھیراتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کی میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں بٹھو یہاں سے چلیں میں نے فرکھتا ہے کچھ لے ویسا ہی کریں آپ کو دیکھوں کو دیکھوں اللہ کو دیکھوں کی کو دیکھوں میں نے خوشن去ки اور جurst کا دیکھوں کچھ جو